دینگی کے کیسز سب انسپیکٹر عظیم انور سب انسپیکٹر فہیم اندار سب انسپیکٹر فہیم اندار سب انسپیکٹر فہیم اندار وزیراعظم شہبا شریف نے عالمی میار کے خیراتی اسفتال سلیم میموریل ٹرسٹ کا افتتح کیا وزیراعظم نے خطاب میں کہا کہ جدید مشنی سے دکھی انسانیت کے خدمت ہوگی اربوں روپے سے پی کے اللائی بنایا تھا حکومت بدلی تو ڈاکٹرز کو بھگا دیا گیا عوام کا نقصان ہوا وزیراعظم کی معروف سنتکار میام انشاہ سے چاروں صوبوں میں خیراتی اسفتال بنانے کی بھی اپیل تقریب میں ایمین اے شاہستہ پرویز خواجہ عمران نظیر علی پرویز کمیشنر محمد عثمان ڈپٹی کمیشنر عمر شیر چٹھا اور دیگر کی شرکت وزیراعظم نے جیلوں کے نظام میں بہتری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ایم پی اے عبدالعلم خان کمیٹی کے سبراہ ہوں گے ایم پی اے سلمان نفیق آئیشہ نواز انیزہ فاطمہ میری جیمز گل جبکہ سپریڈن کوٹ لکپر جیل کمیٹی میں شامل کمیٹی قیدیوں کو بہتر سہولیات دینے کے لیے تجاویز بھی دے گی وزیراعظم کو سولہ مئی کو ریپورٹ پیش کرے گی عوامی خدمت کچہریوں میں کتنے سائلین آئے کیا کاربائی ہوئی کچہریوں کی کارکدگی کی مانیٹنگ کے لیے پورٹر لانچ کرنے کا فیصلہ ڈپٹی کمیشنر زلی کچہری میں ایسیز تحصیل سطح پر درخواستے نمٹانے کے پابند ہوں گے تیریکٹر پی جی ایم میں ماہانہ ریپورٹ بورڈ آف ریونیو کو دینے کا پابند ہوگا ایر بلیو کا لاہور سے ریاض ہفتہ وار دو پروازیں چلانے کا فیصلہ پہلی پرواز چودہ مئی سے آپریٹ کی جائے گی ٹکٹوں کی بوکنگ کا آغاز ایر بلیو لاہور سے ریاض فلائٹ آپریشن چلانے والی دوسری پاکستانی ائر لائنگ بن گئے لاہوریوں نے گرمی کی شدت میں اضافے کے باعث نہر کا رخ کر لیا بچے بڑے بڑی تعداد میں دھرم پورا نہر میں نہانے میں مصروف ریجنل ٹیکس آفیس نے اپریل میں حدف سے زائد محصولاتی کٹھے کیے ٹیکس حدف اٹھارہ عرب تیس کروڑ تھا اٹھارہ عرب ساٹھ کروڑ کی وصولی ہوئی شہر کے ایک سو چار ریٹیل سٹورز کو پوائنٹ آف سیل سسٹم سے منسلک کیا گیا جرمانوں کی مد میں دو کروڑ دس لاک روپے کی ریکاوری ہوئی چیف کمیشنر ناصر اطبال کا کہنا ہے کہ مئی کا بیس ارب پچاس کروڑ روپے کا حدف پورا کرے گے لیسکو کے سینکرون ٹرانسفارمر سے میٹریل چوری ہونے کا انکشاف کمپنی کو لاکھوں روپے کا نقصان پرائیوٹ میکینک سے ناکس میٹریل لگوا کر مرمتی کام کروایا جانے لگا لائن لاسز بڑھنے کا خرچہ ناکس ٹرانسفارمر کی وجہ سے ٹرپنگ کے واقعات ہونے لگے نان اور روٹی زائد قیمتوں پر فروغ کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں ایسی سٹی کے لوہاری موچی اور موری گیٹ کے علاقے میں چھاپے چار نانبائی گرفتہ ریلویز پولیس نے دو کمچن گمشدہ بہنیں ورسا کے حوالے کر دی دونوں بہنیں تانیا اور مسکان قوت گویائی اور سمات سے محروم ہیں گھر سے ناراض ہو کر سفتر آباد سے چین پر لاہور پہنچی ہیلپ ڈیسٹ نے تحویل میں لے کر ورسا سے رابطہ کیا وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز کا سندس فاؤنڈیشن کا دورہ تھیلسینیا کے مرض میں مبتلا بچوں کی آیادت کی تحائف بھی تقسیم کیا حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ اللہ نے حقوق و لباد کی آدائیگی کا حکم دیا ہے ایم پی اے خواجہ امران نظیر خواجہ سلمان نفیق اور دیگر بھی موجود سابق وزیر رانہ مشہود احمد کا اتوار بازار گلشن راوی کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا مختلف سٹالز بیپ پر بھی گئے اتوار بازار انتظامیاں کو انتظامات مزید بہتر کرنے کی حضارت پی ٹی آئی پنجاب کے صدر شفقت محمود کی زیر صدارت اجلاس آزادی مارچ کے لیے حتمی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا اہدے داروں کو ذمہ داریاں تفویز اجلاس میں راجہ یاسر حمایوں مسلر جمشید چیما ڈاکٹر یاسمین راشد محمود الرشید میاں اسلم اقبال سمیر دیگر کی شرکت ڈی جی انٹی کرپشن رائے منظور ناصر کا لاہور ریجن کے دفتر کا دورہ ریجنل ڈائریکٹر فیصل سلیم نے کارکدگی پر بریفنگ دی ڈائے منظور کا کہنا ہے کہ تمام مسائل کے حل کے لیے میکنیزم تشکیل دے دیا ہے زلی انتظامیاں کے افسران انصداد ڈینگی مہم کے لیے متحدق ڈی پی سی ڈی ڈی ایچو واہگا زون کا منامہ گھرکی حسفتال کا دورہ حسفتال کی چھتوں کا معاینہ کیا لادوہ برامک کر کے موقع پر کرنا سیول سرورسیز اکیڈمی میں زیر تنبیت افسران کا سیف سٹیز آتھارٹی کا متعلقاتی دورہ آپریشنز کمانڈر سیف سٹیز نے بریفنگ دی انٹیلیجنٹ ٹیفک منیجمنٹ سسٹم ایچ آلان کے نظام کے متعلق بھی آگاہ کیا گیا اور ماں کا عالمی دن مختلف تقریبات ایف جی ایچرچ کوٹ لگپت میں بھی تقریب سنٹروں ماں کی اہل خانہ سمیت تقریب میں شرکت پاسٹر شوکت کی جانب سے ماں کو سلام دیش